دوستو اس وقت کے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں خبر یہ ہے کہ جس بات کو کئی سال پہلے اسرائیل کو مان لینا چاہیئے تھا آخر کار حماس کے حملے کے ایک سال بعد اب اسرائیل ماننے کے لیے تیار ہے لیکن یہ بات نیتنیاؤں نہیں بلکہ نیتنیاؤں کی سرکار کا ہر ایک منطری کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے یہ سب کیوں ہونے جا رہا ہے؟ کیا بڑا اعلان کر دیا گیا ہے؟ کیسے اسرائیلی جو ویروت کر رہے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر خود نیتنیاؤں کا سڑک پر اتر کر ان کے پروگرام میں جا کر ان سب چیزوں کا کیا اثر پڑا ہے اور کیا بڑا اعلان اسرائیل کے ایک بڑے منطری کی طرف سے کیا گیا ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہی نہیں آپ کو دکھاؤں گا کیسے نیتنیاؤں کے سامنے چپی سادنے لینے والے سارے کے سارے منطری اب کھول کر ان کا ویروت کرنے لگے ہیں وہ بھی سامنے آ کر اس کا بھی ایک بڑا سبوت سامنے آیا تو وہی تیل عبیب میں ہوئی ایک گھٹنا کے بعد اسرائیلی سینکوں میں ڈر ستانے لگا ہے اس ساری خبریں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نمسکار میں ہوں پڑا جھول گھوٹم اور آپ دیکھ رہے ہیں دلائیو ٹی وی دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے منا دیر کیے پہلے میں ایک چھوٹی سی اپیل آپ سے کروں گا جو سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر جتنی سمب مدد ہوں ہماری مدد کیجے گا ویسے تو آپ کا پیار دولار محبت ہم تک لگاتا ہے پہنچ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک چینل کو چلانے کے لیے خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے کافی کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے درکار آپ کی پیار محبت کی ہے میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے پہلے تو تہی دل سے شکریہ کہ جو پیار آپ کا ہم تک لگاتا ہے پہنچ رہا ہے آپ کی اس پیار کی بدونتی ہے لگاتا ہمارا یہ جذبہ یہ خوصلہ بنا ہوا ہے اس کے لیے تہی دل سے شکریہ اور اب آپ کو ایک بیان سنا تھا یہ بیان کس کا ہے یہ بیان کسی اور کا نہیں بلکی از رائل کی ڈیفینس مینسٹر جنہ رکشہ منطری کہا جاتا ہے ان کا بیان ہے پہلے بیان بڑے گور سے سنیے گا کیا کچھ کہہ رہا ہے نیدرش لپشارות کوئبות کی لو כל مطارہ نיתן להשיג رکھ بپولات سوائیت اکواخ اینو تخلیط اکول دراصل یہ گیلٹ ہے جو اسرائیلی سرکار میں نیدنیاہو کی سرکار میں اور یہ رکشہ منطری ہیں اب یہ ماننے لگے کہ ہاں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایکسچینج کا جو تواب لگاتار پڑ رہا ہے سرکار پر وہ بات مانی جانی چاہیے یہ بات انہیں کیوں کہنے پڑی ابھی اس سٹوری کے تھوڑی دربا جو سٹوری میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں اسی میں ویڈیو میں اس سے آپ سمجھ جائیں گے دراصل یہ گیا ہے جو رکشہ منطری ہے اور نیتنیاہو ہم نے سامنے آگئے انہوں نے کئی بار نیتنیاہو کو چیتایا بھی اور اس رات جب ایران پر حملے کے لیے تمام تصویریں جاری کی جاری تھی اس وقت بھی کبر نکل کر آئی تھی کہ اسرائیل کے رکشہ منطری نے ڈنکے کی چوٹ پر نیتنیاہو کو ویروت کر دیا تھا وہ کبر بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے جڑی دوسری کبر بھی دکھا رہا ہوں اس میں پہلے لکھا ہوا ہے نیوز ورڈ جو ہے اس نے لکھا کہ جیہاں انہوں نے آگیا کر مان لیا ہے کہ کئی نہ کئی ان سے غلطی ہوئی ہے وقت ہے اب ایکسچینج کرنے کا لوگوں کی بھاوناوں کا سمبان کرنے کا اور اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر قطم اٹھانے جا رہے ہیں تک طور پر یہ پتہ دینا کسی دیش کے رکشہ منتری کی طرف سے بڑی بات ہے اب دوسری کبر جو پہ دکھانے جا رہا ہوں اس کے ذرہ دیکھئے اور سمجھئے اسپرکہ ایکورڈنگ ٹو دہ ایرسلم پوست ایس سورس ان نیتنیاہوز آفیس انڈکیٹڈ دہت تو لوگ آر اینٹیسپیٹیٹڈ ٹو بی پاسٹ ٹرمنیٹ یو این آر ڈو ایز آپریشن این ایس ایس گزہ ان دو ویس بی یہ امترسل اپنے یو این کا دیکھا ہوگا لگاتار کاروائی چل رہی ہے یو این کیس طریقے سے اسرائیل کی حرکتوں سے ناراض چل رہا ہے اسے ہی سمجھا سکتا ہے کہ لیبنون کے لیے یو این نے ایک الگ ٹیم گھٹت کرتی تھی جسے یو این ای ایف آئی آئل کہا جاتا ہے اس نے حال میں خلاصہ کیا کہ جو بیروت پر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے اس میں کیمیکل ویپن کا استعمال کیا گیا جس کے اب بی جان چل رہی ہے اور یہ لیبنون نے یا ہزبولہ کی لڑاکوں نے نہیں کہا تھا یا لیبنیز نے نہیں کہا تھا بلکہ کہا کس نے تھا یو این ایف آئل کے ستسیوں نے کہ ہاں جس طرح سے ہمارے اس کی انفیکشن گواہ تمام چیزیں ہوئیں پتہ لگتا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل نے کیمیکل ویپن کا استعمال کیا ہے جس سے اس کی پول کھول گئی تھی اس کے بعد یو این اور ناراض ہو گیا تھا اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے خبر یہ ہے یروزرم پوسٹ جو اسرائیل کا یہ خبر ہے ویب سائیٹ سے اس نے بتایا ہے کہ دو لوگ لائے جا رہے ہیں ایک لائے جا رہا ہے کہ ایک لائے جا رہا ہے ویسٹ بینک کے لئے اور دونوں کے لئے کیا کہا کیا جا رہا ہے جس سے وہاں سے یو این آر ڈبلو اے کو ہٹا دیا جائیں جس سے ان کی سچائی باہر نہ جا سکے ان کی جو فجیت باہر ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے اب یہ خبر اور اس سے جڑی ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصویر بیسے تو آپ سب نے دیکھی رہی ہوگی یہ اس وقت کی تصویر ہے جب بنکر کے اندر سرکشت بنکر کے اندر بیٹھ کر بنجامین نیت نے آؤ کہانیاں سونا رہے تھے اور سن رہے تھے ان تصویروں کے ذریعے بتایا گیا کہ دیکھئے ایران پر بہت بڑا حملہ کیا تین شہر برباد کر دیئے تمام بات ہے لیکن ان سب کے بیچ خبر کیا نکل کر آئے تھوڑا خبر پڑھئی ہے دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں پردان منطری بنجامین نیت نے آؤ اور رکشا منطری دونوں بیٹھیں ایک ساتھ اب ان دونوں کے بیچ کے جو خبر نکل کر آئیے وہ میں پڑھے پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں نے جو انگریزی میں لکھا وہ ہندی میں کروں گا لیکن تھوڑا انگریزی پڑھ کر بتاتا ہوں تا انکلیالٹی اندہ وار گولز ایکسپلوٹے یسٹڑی از انیدر فائٹ بیٹوین گیلنٹ این نیت نے آؤ بتایا گیا کہ جو ید ہے جو جہاں پہنچ چکا ہے اس کو لے کر وہاں کے رکشہ منطری اور پردان منطری نیتنی آؤں کے بیچ ویواد چل رہا ہے سوچئے ایک وقت ایسا بھی رہا کہ کسی کی ہمت رہی ہو پاتی تھی کہ نیتنی آؤں کے سامنے کوئی کچھ بول پائے نیتنی آؤں سے کوئی کچھ کہہ پائے لیکن اب کھول کر ویروت کیا جا رہا ہے موں پر کوئی کاغذ وینک کر چلا جاتا ہے پہلے بھی یہ گھٹنا ہو چکی ہے اب کیا ہوا ہے میں بھی یہی سامنے آئے دونوں یعنی آمنے سامنے آگے لڑائی ہو گئی کہ ید جاک آ رہا ہے کہاں شروع کیا تھا حماس سے یہ ہوتی کہاں سے آ گئے یہ حضب اللہ سے کیسے لڑ لی ہے یہ ایران کیسے پوت پڑا یہ ہو کیا رہا ہے آگے کہا گیا کہ اس میں باتچیت میں بتایا گیا کہ گزہ میں جو ید شروع وال لیبنان میں سیمیت زمینی آکرمن کے ساتھ ایک بڑا ید ایران کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا جہاں پہ دونوں ہی طرف سے حملے ہو رہے ہیں یمن اور سیریہ بھی حملہ ہم پر کر رہا ہے آگے کیا ہے یہ گیرانٹ کہتے ہیں آگے کیا ہے یہ جا رہی ہے چھوی ہماری کہ ہم ہر کسی سے لڑتے رہتے ہیں ہم ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ہر جگہ کسی نہ کسی سے لڑتے رہتے ہیں یہ بات کہی گئی یعنی نیتنیہ ہو کو بتا دیا گیا ہمارا اصلی چہرہ کیا ہے آگے آئے کی ایران پر اسرائیلی حملے سے کچھ گھنٹے پہلے رکشہ منتری دوارہ پردان منتری اور کیابریٹ منتریوں کو بیجے گا یہ گبت پتر میں چھتھی لکھی گئی تھی انہوں نے چیتاب نہیں تھی کہ یہ جو دکہ چہرہ بدل گیا ہے کہ شروع ہوا تھا ہماس سے اسرائیل کے خلاف خطروں کو پڑھنے کی اب ضرورت ہے کیونکہ اب اس کا کوئی لکش نہیں رہا ہم زبردستی ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اس نے ہماری پوری دنیا میں تھو تھو کرا دی ہے اس کے فوراً بعد غیلنٹ سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی جنبھاورہوں کا سمبان کرتے ہوئے اب ایکسینڈ دیل کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اب آپ سے میں نے جو کہا تھا ایک ویڈیو میں جو بات جنتہ سڑک پر کہہ رہی ہے وہ کیابنیٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے ان کے اپنے ہی پارٹی کی نیتا ان کے اپنی ہی سرکار کی لوگ بتا رہے ہیں نیتنیاوں کی سرک چرم پر ہے اب آپ کی ویڈیو جو دکھانے جا رہا ہوں پہلے ویڈیو دیکھیں تو یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی کئی سینک وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو نظر آئے گا دیکھئے 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 کیا ہی گھٹنا گھٹتی ہے ایک ٹرک آتا ہے اور اسے کئی سینکوں کو کچلتا ہوا نکل جاتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑی بیوتس گھٹنا تھی تیل عبیب کی یہ گھٹنا تھی دراصل دعویٰ کیا گیا وہاں جو اسرائیل کی تمام سینک ہے اسرائیل کی تمام سینک وہاں پر موجود تھے جو بھی کر رہے ہیں وہاں پر تیل عبیب کے اندر ایک فلسطینی ڈرائیور آیا اور اس نے تمام سینکوں کو کچھن دیا اس میں کئی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے کئی کمی روپ سے گھائل ہوئے یہ خبر نکل کر آئی اور نیوز ورڈ اور ڈائر نے اسے ٹوٹ کیا اس میں یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے ایک اور ویڈیو سے جڑا ہوا نکل کر آیا وہ بھی آپ ویڈیو دیکھئے یہ دیکھئے اس ٹرک ڈرائیور کو نکالنے کی کوشش وقت کا یہ ویڈیو چھوٹا سا ایک اور ویڈیو میں سا سا دکھاتا جا رہا ہوں یہ سارے ویڈیوز تھے تو اس میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں ابھی یعنی کی اسرائیلی سینک کیسے مار دیئے گا اس طرح ایک سمیے کی یہ تصویر نکل کر آئی اور اس کے بعد کی جو ویڈیو تھی یہ دیکھئے گا فلسطینی جو یہی وہ ٹرک ہے جس میں سوارت ہے فلسطینی ڈرائیوار اور اس نے کئی سینکوں کو کچھل دیا گصہ کس چرم پر ہے آپ سمجھئے تیل عبیو کے اندر اب اسرائیلی خود کو ہی سرکشت محسوس نہیں کر پا رہے یہاں کی وہاں پر جو سینک کھڑے ہوئے تو ان کو رون دیا گیا کئی لوگوں کی موت ہو گئی اس میں دعویٰ کیا جارہ ایک درزن سے زیادہ لوگ کی موت ہو گئی یہ اس وقت کا ہے فلات افریقہ ماحول ہے بھگدر جیسا ماحول ہے لگا تار پولیس و تبام جو وہاں کی لوگ تھے وہاں اکھٹا ہوئے اس میں دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ طبقہ ہے جب ایرامنگ آپریشن ایڈ دا گلورٹ جنکشن لیوز ٹینس آف زیونیس ٹیٹس ان انجرڈ فرم سولجر جو ایجنٹ فرم ایٹ ٹو ڈبل زیرو یونیٹ بتایا گیا کہ کئی لوگوں کی موت ہوئے جس میں سے چھے لوگوں کی موت کی گوشنا کرتی گئی کہ ہاں چھے ان کے جو سینے کہ وہ مر گئے ہیں اور اسی کے بعد حالات بنتے دکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل میں نیتنیاؤں کا ویروت ہم نے ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ایک وار ویڈیو ویڈیو سے دیکھیں کیسے نیتنیاؤں کا ویروت ہوگا ہے تو سمجھ رہا ہر طرف سے ویروت ہے وہاں پر کچل دیے جاتے ہیں اتنا غصہ آئے لوگوں کے بیچ وہاں ہی آپ آگے آگا انہی کی پارٹی کے انہی کی سرکار کے منطری نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ واقعی ہم اس پورے عید میں فیل رہے ہیں نوست کار